موسیقی موسیقی برائے خوشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات موسیقی برائے خوشنودی صاحب عظام سیدہ فاطمہ الظہرہ سلام اللہ علیہ سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اللہم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوة النببی والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القازمیہ والحججر رضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ سلوات سلوات بظهور الحج سلوات سلوات سلام اما بعد فقد قال اللہ تبارکا و تعالى في القرآن المجید والفرقان الحميد وقوله الحق وَهُوَا أَسْتَقُ السَّوَادِقِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سَلَوَاد یقیناً آج کے دن ہم سب عزاداروں کی کیفیت کچھ اس طرح ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے قربت اپنے وقت کے امام کے دل میں سرور اور فرح ڈالنے کے لیے مسلسل توصل کر رہے ہیں اس عظیم عارفی امام عصر زمان جو اپنے زمانے کی بہترین عارفہ بہترین امام سے وفا کے جو تمام تقاضیں ہیں پورا کرنے والی بڑے بڑے عرفہ جو بہت کم بہت احتیاط سے کوئی عمل بتاتے ہیں کوئی نصیحت کرتے ہیں ایسے عرفہ نے کہا کہ اگر رزق میں اپنے زمانے کی امام کی توجہ لطف و نظر و محبت و کرم اور امام کے دل سے قربت چاہیے اپنے لئے اور اپنے اولاد کے لئے تو توصل کرو جناب ام العباس ام باب الحوائج قمر بنی حاشم حضرت ام البنین علیہ السلام سے اور اس دور میں جہاں ہم سب کے سب احساس تنہائی اور غربت کرتے ہیں اور خاص طور پر میں احساس کر سکتی ہوں ماں کی کیا حالت ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لئے اپنے زمانے کے امام کے حضور کو احساس کرنے کے لئے اور ہم ماں کا کام ہے بکاہ نداہ گریہ استغاسہ اللہ سے مانگنا اس ہدایت کو نسلوں میں جاری اور ساری رکھنا ہم نداہ کر سکتے ہیں ہم بکاہ کر سکتے ہیں ہم استغاسہ کر سکتے ہیں اور ہم سب کی تمناہ یہی ہے کہ ہم اور ہماری نسلے جو ہے وہ سرات حق سرات زیارت جامعی کبیرہ اور معرفت نفس کے ساتھ آگے چلتے چلے جائیں تو اس عمل کے لئے سب سے بہترین آج کے دن کا توصل ہے اس کو بار بار ذہن میں رکھیں اور اس درد کو احساس کریں کیونکہ میں ہمیشہ اس بات پر حیران ہوتی ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ اسلام میں جو امپیکٹ جو اثر جو طاقت اور قدرت اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو دے رکھی ہے انسانیت اور معرفت امام سے لبریز نسلوں کو کرنے میں وہ مرد کے پاس نہیں ہیں بہت سی اولاد تھی مولا امیر المومنین کی لیکن ماں الگ ہونے کی وجہ سے ہر ایک ابو الفضلی نہیں بن سکا ہر ایک قمر بنی حاشب نہیں بن سکا لہٰذا ماں ہے نا اگر باپ بھی باپ بھی اشجع الناس ہی کیوں نہ ہو اعلم الناس ہی کیوں نہ ہو اس کے باوجود ماں کے بغیر بات نہیں بنتی عرب یہ بہت زیادہ محاورہ کہتے ہیں کہ بے وقوف مرد سے اقل مند بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن اگر ماں بے وقوف ہو تو بچہ اقل مند نہیں ہو سکتا اتنا اثر ہے مادر عباس جناب ام البنین پر ہماری جان قربان اور میں خدا کو گواہ لے کر کہتی ہوں کہ آج ہم میں سے کوئی بھی خود نہیں آیا ہمیں لایا گیا ہے ہمیں بلایا گیا ہے ہم جناب ام البنین کی دعا ہیں آج میں جان بوجھ کر بار بار مادر عباس کا ذکر کروں گی تاکہ تاکہ اب الفضل عباس ہم پر نظر کرے تاکہ انشاءاللہ جو ہماری تمنا آرزو ہے اپنے زمانے کی امام سے ملنا وہ ہمیں نصیب ہو جائے اس لیے انشاءاللہ ہماری پوری توجہ ہمارا آج کا پورا حدف اور مقصد اور اس مجلس کا لب الباب یہ ہے کہ ہم اپنے حی و حاضر و مہربان امام سے جو ہم نے دوریا خود بنا رکھی ہیں ان کو ختم کر کے انشاءاللہ من شعاع الشمس الى الشمس زیادہ یہ اتصال مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے انشاءاللہ قبولیت دعا کے لئے سلامات سلام محمد عباس روایات یوں کہتی ہیں کہ جب انسان پستی کی طرف سفر کرنے لگتا ہے خود اپنے آپ کو گرانے لگتا ہے تو ایک ذکر ہے جو اسے اٹھا دیتی ہے جو اسے بلند کر دیتی ہے جو خود فراموشی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بیچنے لگ جاتا ہے بہت سستا بہت سستا اتنا سستا کہ دشمن بھی اگر آ کر ہمیں خریدنا چاہے ہمارا وقت لینا چاہے ہماری توجہ کو لینا چاہے ہماری آنکھوں کو لینا چاہے تو ہم سکرین کے ذریعے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہم بڑے بھی ہم بڑے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں سکرین پر بہت آسان ہے بچوں پر ہاتھ اٹھا کے کہنا بچے بگڑے بچے خرابے بچے یہ کر رہے بچے وہ کر رہے بڑے بھی ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں حلال بھی ہو لیکن وقت کا زیاہ ہے کہتے ہیں حافظہ بہت ضعیف کمزور ہو جاتا ہے جب انسان بلا مقصد جو بہت غیر ضروری چیزیں انہیں بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے دیکھتا جا رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے اثر کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملاوٹ ہماری نیات میں اعمال میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس وقت کے زیاہ کے ذریعے تو ایک ذکر وہ پیارا سا ذکر جسے کہتے ہیں ذکر فوق العادہ یعنی جو عام تمام اذکار سے افضل ذکر ہے جو ہمارے ایمان کو بچا رہا ہے ہمیں پستی سے بلندی کی طرف اور ہمارا اپنا جو آئینہ جلال و جمال الہی جو بننے کا شرف رب نے ہمیں دے رکھا ہے میں اس سے قریب کر دیتا ہے وہ ذکر جو ان الزنوبہ حجمن حجما جو گناہ اور پستیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے وہ ذکر محامد و آل محامد اور ایک زبردست سا تعویز جو آپ نے خود لکھنا ہے اور بڑے بڑے معتبر علماء تاقید کرتے ہیں کہ یہ ایک عام 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 ایک عمل نہیں ہے بہت اعتبار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ جو حدیث ہے وہ بہت معتبر ہے جس میں یوں کہا ہے کہ آپ خود استخارے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا آپ خود دیکھیں زیادہ ثواب ہے استخارہ آپ خود دو رکت نماز پڑھیں تین مرتبہ کے استخیرو باللہ خیارتا بارے الہ پرودگارہ میں تجھ سے طلب خیر کرتی ہوں جو آپ کی سب سے پاک جگہ ہے گھر میں جہاں آپ اکثر عبادت کرتی نماز پڑھتی ہیں اپنے اس معبت میں مسجد میں چلی جائے محراب میں چلی جائے دو رکت نماز پڑھیں آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا آپ نے اپنی مراد لینی ہے نا آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا تو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 33 کو پڑھیں اور دو رکت نماز پڑھیں اور تین مرتبہ استخیرو باللہ خیارہ کہہ کر آپ کے ذہن میں جو بات آئے گی جو الہام فرشتوں کی جانب سے ایک اشارہ ہوگا وہ عمل آپ انجام دے دے خود استخیارہ کرنا زیادہ معتبر بھی ہے زیادہ معصر بھی ہے اسی طرح تعویز کا لکھنا روایات میں ہے خود اپنے ہاتھوں سے بھی لکھا کرو معوضتین اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے یہ تعویز بھی جو ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی ہے آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا گنج ہے ٹریجر خزانہ ہے جو نسل بے نسل جس طرح سلسلت الزہب ہے نسل بے نسل ہمیں ہمارے آبا و اجداد یعنی معصومین سے ملا ہے اور اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھتے ہوئے چھٹے امام نے اپنے زمانے میں اصحاب کے درمیان اس کو تقسیم کیا شیئر کیا بتایا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی ٹو اور ایٹی تھری کو آپ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ لکھیں گی اس کو سمجھیں گی ایک توصل کریں گی اور پھر سورہ اعراف اعراف جو کہتے ہیں اس کی آیت نمبر ون ٹوائنٹی ٹو سے ون ٹوائنٹی سیون تک ہے اور پھر سورہ نازعات کی آیات ایٹنگ مجھے لگتا ہے ایٹی فائف سے ایٹی سیون تک ہے میں پھر بھی انشاءاللہ فرگرنس گروپ میں اکثر شاید آپ میں سے بہت سے لوگ موجود ہیں اس میں آیات پھر ایک دفعہ بھیج دوں گی سورہ نازعات سورہ یونس اور سورہ کیا بتایا اعراف اعراف سورہ نمبر سیون اعراف ان تین سوروں کی کچھ آیات لکھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے توصل کر کے آج آپ نے باب المراد باب الحوائج جو فضل و کرم کے باب ہے آج اگر آپ یہ عمل کر لیں اور مانگ لیں سب سے بڑی دعا اللہ عجل ولی فرج اور وہ فرج وہ خوشی صلی اللہ محمد آپ تصور کریں اگر آپ اپنے آپ سے ملیں اپنے وجود میں امام کو دیکھیں آپ جب اپنے آپ سے اچھی طرح آپ کی پہچان تعارف ہو جائے گا اپنے زمانے کے امام سے ملیں گے تو جناب ام البنین آپ کو کتنی دعائیں دیں گے میری میری ام البنین فاطمہ ام عباس نے بار بار یہ نعرہ بلند کیا کہ اے میرے آقا اے میرے سید اے میرے زمانے کے امام اے ابا عبداللہ اولادی ومن تحت الخضراء کل ہم فداء جو بھی کچھ ہے اگر کوئی چیز چیز ہے کوئی فرد فرد ہے کسی میں کوئی وجود ہے تو وہ وجود قربان ہو جائے زمانے کے امام پر عدب وفا حضرت دعوت سے کیا خوب پروردگار عالم نے کہا نا کہ تو میرا بندہ ہے باوفا بندہ بن انتہ تورید وانا ارید تو کچھ مانگتا ہے تو کچھ چاہتا ہے تیری کچھ مشیعت ہے میری بھی کچھ مشیعت ہے میری انا ارید ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں اگر جو میں نے چاہا تم اس پر تسلیم ہوگے مان لیا تم نے جیسے مشہور ہے جو ہو گیا وہ بہترین ہوا یہ اہلی بیت کی صیرت تھی کہ بچہ بیمار ہے کوئی بھی مشکل پیش آرہی دعا کر رہے تھوڑا پریشان ہو رہے لیکن جب خدا نہ خواستہ بچہ دنیا سے چلا گیا یا وہ مال چلا گیا کوئی بھی امتحان ہے وہ ظاہر اس کا ریزرڈ نہیں ملا تو اہلی بیت فرماتے اب ہم پریشان نہیں ہوتے ہم کہتے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہم نے دعا کی ہم نے مانگ لیا یہ ہمارا ارادہ تھا اب پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ چیز نہ ملے مجھے میرے ساتھ نہ رہے تو ہم بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں ہم پھر جزا اور فضا نہیں کرتے اب جیسے ہی آپ مطمئن ہو جاتے ہو اللہ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ نے مانگا ہے اس سے بالا تر آپ کے رزق میں لکھ دیتا ہے اللہ کے رفع سلم تا اگر تم تسلیم ہوگے کفیتو کا بے ما ارید و علم تسلیم اگر تم تسلیم نہیں ہو تو کیا ہوگا تم تھک جاؤگے گروگے بار بار سر پٹھوگے بہت زیادہ اعتراض کروگے لیکن ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں جیسے انسان تسلیم ہو جاتا ہے کوئی زندگی میں مشکل ہو اگر آپ کہیں پروردگارہ میں سچ مچ پورے وجود کے ساتھ راضی ہوں تیرے فیصلے پر آپ یقین کریں پورے وجود کے ساتھ جس وقت آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گی فورا آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے یہ یہ وفا ہے پروردگار عالم کہتا ہے میرے ساتھ وفا کر میں تیرے ساتھ وفا کروں گا یہ ام البنین کی بہترین درسگاہ ہے میں آج چاہوں گی آپ کے ساتھ تین صفات ایسے صفات جو زیارت جامعہ کبیرہ بار بار ہمیں دینا چاہ رہی ہے جو خلاصہ اور کنکلوجن ہے زیارت جامعہ کبیرہ کا وہ یہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام آپ کی ولایت نے ہمارے وجود کو منقلب کر دیا ہماری طینت پاک ہو گئی اعمال میں تذکیہ آ گیا گناہوں میں تہارت آ گئی یہ ولایت اور وقت کے زمانے کے امام کے ساتھ زندگی گزارنے کا سمر ہے تین صفات جناب ابو الفضل عباس کے جن تین صفات پر جناب ام البنین نے بہت محنت کی اور انہی تین صفات کو آپ کر بلا میں اپنے محراج اور عروج اور بلندی پہ پاتے ہو پہلی صفت کیا ہے پہلی صفت اثر السجود بین عینی جناب ابو فضل عباس 35 سکس یرز کے ہیں لیکن سجدے کا نشان آپ کی پیشانی میں نظر آتا تھا اللہ اور خالق کے ساتھ آپ کا وہ پیارا سا رابطہ جتنا رابطہ ہمارا اللہ کے ساتھ اچھا ہوگا لوگوں کے ساتھ خود بخود تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیے دوسری صفت المواسی مواسی یعنی جو غمخار ہے جو مہربان ہے جو رحم دل ہے جو مسلسل لوگوں کو دے رہا ہے ہماری اور آپ کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہے کہ شجاع وہ ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو صرف پوری توجہ زیادہ ادھر ہو جاتی ہے میں آپ کو ہے شجاعت کبھی عرفانی ہے شجاعت کبھی جنگی اور جسمانی بھی ہے جنگی اور جسمانی شجاعت تلوار سے آپ کے بدن کی قوت سے ہے لیکن ہماری جانے قربان ہو سورہ عبس پر بھی عبس عبس اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور اس کی تلاوت کر کے اپنے آقا اپنے مولا باب الحوائج کو تو فتن پیش کر دے عبس وطول عبس یعنی عباس عباس وہ شجاع انسان جن کے پاس اخلاقی اور عرفانی اور اجتماعی اور جسمانی اور جنگی تمام شجاعت جمع ہیں عباس عباس یعنی جو جیسے ہی ایسے عمل کو دیکھتا ہے ایسے منظر کو دیکھتا ہے جس سے کسی کو دکھ پہنچے سب سے اہم جس سے اللہ ناراض ہو تو فوراً اس گناہ کے مقابلے میں اس ظلم کے مقابلے میں اس غمگین کے غم کو دور کرنے کے لئے جو شخص تڑپ اٹھے اس شخص کو عباس ابن علی کہتے سلوات یا علی احسن سنبارک اللہ سب سے بڑا شجاع کون ہے جو اپنی خواہشات نفسانی پر غالب آجائے وہ بہت بڑا شجاع ہے جو جتنا سخی ہے وہ اتنا شجاع ہے یہ شجاعات بتائی گئی ہمیں حاشم حداد کا واقعہ ملتا ہے بہت بڑے عارف قاضی طبعہ طبعہ کے پاس ایک شکایت لے کر گئے جو آیت اللہ بہجت کے استاد ہے شکایت یہ کی کہ میرے گھر والے خاص پر میری ساس بہت بد اخلاق بہت بد زبان میں تنگ آ گیا ہوں میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں یہ زندگی زندگی نہیں ہے قاضی طبعہ طبعہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر نائنٹین تلاوت کر دی اور کہا کہ اصان تحب شیئن وہو خیر لکم شر لکم اصان تحب شیئن یا تکرہ شیئن وہو خیر لکم وعاشرو ہن بالمعروف کہا ہو سکتا ہے تیری ریاضت عرفان کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے یہ سب سے خوبصورت دروازہ ہو تجھے قرب الہی تک پہنچانے کا اتنی جلدی فیصلہ حاشم حداد کہتے کہ میں سہن میں تھا اپنے گھر کے اور میری ساس نے اتنی توہین میری کی کیونکہ میں غریب تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں اتنے غریب اتنے نادار اتنے فقیر داماد کو یاللہ میری بیٹی بیچاری بدبخت ہو گئی کوئی دھنگ نہیں ہے تجھے کمانے نہیں آتا یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا ہمیش اتانا 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 کہ میں تھک گیا اس دن تو حد سے میری ساز گزر گئی کہ اس نے میری ماں کی بہت توہین کی بہت جسارت کی اور میں جواب دینے لگا جیسی جواب دینے لگا مجھے وہ آیت یاد آئی قاضی طبعہ طبعہ کی بات یاد آئی میں میں ایک انہی عذیتوں کی وجہ سے ان گالیوں کو سننے کی وجہ سے ایک اور حددات کو میں نے پہلی بار دیکھا جو نورانی سے نورانی تر قوی سے قوی تر شجاع سے شجاع تر عباسی سے عباسی تر ہو رہا ہے اس حددات کو دیکھ کر میں منقلب ہوا دوڑتا گھر آیا گھر آ کر اپنی ساز کا ہاتھ چوما اور کہا ساز تُو نے مجھے کیا دیا کہنے لگی گالیاں دی اور کیا دیا میں نے کہا نہیں تجھے نہیں معلوم تُو نے مجھے کیا دے دیا کتنا میرا درجہ بلند کر دیا اب جب ساز حیران ہو رہی ہے کہ میرا داماد اتنا خوش ہو رہا ہے آہستہ 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 وہ بدکلام ترین عورت جو ہے وہ مہربان ترین شیرین ترین اور بہترین اخلاق والی عورت بن گئی یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے نا سورہ صف میں بھی ہے نا کہ تُو ذرا دعا تو کر جو برے ہیں ان کے لئے کل بھی آپ کو بتایا ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں ایک ڈیلنگ کر کے دیکھ لیں ایک شجاعت عباسی کی جلک اپنے اندر لا کے دیکھ لیں کیوں ہم میں اور حضرت ابو الفضل عباس میں اتنا فاصلہ ہے کہ میرے آقا ہر بد سے بدزبان بداخلاق کے ساتھ بھی بہت امید کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تو بڑی امید ہوتی تھی کہ یہ بندہ بدل جائے گا لیکن ہم بہت جلد امید ہو جاتے پھٹک سے فیصل کرتے یہ نہیں بدلنے والی اس نے نہیں ٹھیک ہو نا یہ تو احترام کے قابل ہی نہیں ہے ارے کچھ کرے تو میں احترام کروں یہ ہمارے کافرانہ جملے ہے بہت ہی غیر عباسانہ جملے جو ہمیں عباسی رفتار شجاعت کے رفتار سے دور کر رہے لہذا انشاءاللہ من اشجع اشجع الناس من غلب ہوا ہو اور آج ہم یہاں پر اس شجاعت کی خوشبو اور لہر کو لینے آئے ہیں سورہ دہر نے ہمیں بتایا نا دہر زمانہ سورہ انسان بھی کہتے اس کو سورہ انسان ہمیں انسان بنانے جو دوسروں کو بھوکا نہ دیکھ سکے خود بے شک بھوکے رہ لے وہ انسان ہے وَيُتْعِمُونَ الطَّعَام لَا حُمَّا صَلِقَ مَحْسَن تبارک اللہ وَيُتْعِمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبِّهِ اس آیت کو ایک واقع کی شکل میں نہ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہو گیا ایک انسیڈنٹ ہو گیا ایک شان نزول تھی نہیں یہ باطن اہل بیت کی تفسیر کر رہا ہے بتا رہا ہے ابھی بھی اتعام کرنے کو وہ تیار ہے آجاؤ ام البنین کے صدقے ابو الفضل عباس کے صدقے آو نا یتیم یتعیمون الطعام على حبہ وہ عشق الہی میں آ کر ہم سب کو اتعام کریں کیونکہ جناب ام البنین کا ایک خاص رشتہ تھا زمانے کے امام کے ساتھ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ تو میں یہ واقعہ آپ کو سناتی جاؤں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ سلیمان بن اعمش ایسا ایک مددہ اور بہت بڑا عاشق امیر المؤمنین کہ وہ کفن پہن کر میدان میں جاتا تھا یعنی لوگوں میں جاتا تھا مولا کے فضائل بیان کرنے کے لئے کیونکہ ایسا بہت کٹھن زمانہ آیا تھا کہ ایک دفعہ بھی آ علی کے دو وہاں گردن اڑ جاتی وہ کہتا تھا میں کفن بہن کے جاؤں گا لیکن علی کے فضائل بیان کرتا ہی رہوں گا ایسا فقیح عارف اتنا عظیم امام کا ولائی کہتا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ خاتون بیٹھی وی دعا کر رہی کیا دعا کر رہی ہے وہ خاتون نابینا ہے ظاہرا چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہی میں تک ہوں گی سب سے بڑا نابینا میں ہوں ہم ہے کیونکہ کہتے ہیں لیمہ حشر تنی اعما قیامت کے دن ہم کہیں خدا بندہ میرے پاس تو لباس تھا مجھے اوریان کیوں محشور کیا جا رہا ہے میرے پاس تو آنکھیں تھی مجھے نابینا کیوں محشور کیا جا رہا ہے تو کہا جائے گا لقد کنت بصوی رات دنیا میں بصیر تھا وہ کوئی بصیرت تھی وہ تو حیوانی میں میرا گھر لیکن لوگوں سے لوگوں کے غم سے اتنا دور وہ کہاں سے بصیر ہو سکتا ہے یہ خاتون نابینا ہے بار الہا ہماری بینائی ہماری بصیرت ہماری قربت بے امام عصر والزمان کو ہمیں واپس دے دے یا من راد یا من راد الشمس علی علی ابن ابی طالب بعد غابت رد بصر بار الہا تُو نے سورج کو پلٹا دیا نا امیر المؤمنین کے عشق اور دعا کے لئے ضرورت کے لئے میری بصیرت کو بھی مجھے واپس دے دے سلیمان کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی دعا ہے یہ کتنی معارفت والی خاتون ہے میں نے دو دینار جو گول کے دینار دے رہے درام دے رہے یہ میری توہین ہے عشق علی کو کبھی چیزوں کے ذریعے خوش نہیں کیا جاتا اور یہ بریکٹ میں بتا دوں مولا علی کے چاہنے والے حضرت ابو الفضل عباس کے عشق اتنے غیرت مند ہوتے اتنے شجاع ہوتے محنت کرتے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے روایات میں مانگنا علی کو امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کو ہرگز زیب نہیں دیتا اگر پتہ چل جائے ایک مانگنے کے بدلے میں ہم اللہ اور اہل وید کی نظر میں کتنا گر جاتے تو آج تک کوئی بندہ کبھی کچھ نہ مانگے شاہ زنادر پوری زندگی میں شاید کوئی ایک ایسا موقع جہاں آپ کو ہزار واسطے لے کر اور بہت سے پردوں کے ساتھ کچھ کہنا پڑے اس کے علاوہ ہمیں زیب نہیں دیتا دیکھیں یہ صحیح محبہ تھی اور حدیث میں جو محب عاشق علی ہو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ پروردگار عالم اس عشق علی کی وجہ سے اس کی دعاوں کو مستجاب کر دیتا ہے وہ مستجاب دعویٰ ہو جاتا ہے لوگ اس کے پاس جائے اور کے التماع سے دعا تو اس خاتون نے دعا کی اور جب اس نے دیا تو نہیں لیا وہ بہت شرمندہ ہوا سلیمان بن عمش چلا جاتا دعا تجھے ملی تو کہنے لگی میں کئی راتوں سے یہاں آ کر بارگاہ الہی مولود کعبہ سے متوسل ہو رہی تھی ساتھوی رات میں نے عالم رؤیہ میں دیکھا کہ مولا کیوں آواز آئی کیا سچ مجھ تو میری محب ہے اگر حقیقت تجھے مجھ سے محبت ہے تو اپنا ہی ہاتھ اپنی آنکھوں پر یا علی کہہ کر لگا دو یہاں میں نے اپنا ہاتھ پھیرا اپنی آنکھوں کے اوپر اور یا علی مدد کہا وہاں پروردگار عالم نے مجھے بصیرت دے دی مجھے 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 اشجع الناس من غلب ہوا ہو کتنا شجاہ ہے وہ انسان جو اخلاقی اعتبار سے شجاہ ہو سخی ہو جو نادان لوگوں کو یہ حدیث کے لئے جو نادان لوگوں کو جاہل لوگوں کی ان کی جہالتوں کو تحمل کرتا ہے کیونکہ شجاہ ہے کیونکہ سخی ہے یہ سخاوت یہ شجاعت عباسی ہے سو پہلی صفت آپ کی سجدے کی بتائیں انشاءاللہ جیسے حضرت ابو الفضل عباس سے آپ توسل کرے آپ کے سجدے کی کیفیت اور کمیت میں اضافہ ہونا ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے تیسری صفت جو ہم نے سیکھ نہیں مولا سے وہ ہے سستی نہیں کاہلی نہیں بہانے اور ایکسکیوز نہیں چھٹے امام نے جو زیارت نام پڑھا ہے نا کیا زیارت نام ہے کیا عرفانی درجہ اور جو پردہ ہٹایا ہے قلب عباس ابن علی کا انسان حیران رہ جاتا ہے اتنی عظمت بیان کر کر کے آخر میں کہتے ہیں چھٹے امام انا لکا طابع انا لکا طابع میں جعفر صادق تیری اتباع کرنا چاہتا ہوں اے عباس ابن علی بہت بڑا مقام ہے کیوں کیونکہ اعطیت غایت المجہول ونہایت المعمول تُو نے اپنی جہد و کوشش اور محنت اور وقف زندگی میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی ایسا نہیں کہ تیوی بھی ایسا ایریا جہاں حضرت عباس کہ کاش میں یہ کر دیا ہوتا کاش ہم اپنی پچھلی زندگیوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں اللہ کاش میں وہاں وقت زیانہ کی ہوتا کاش میں نے فلانی سے اس طرح غصے سے بات نہ کی ہوتی کاش میں فلانی جگہ دے دیا ہوتا رائے خدا میں کاش یہ ہوتا کیوں کیونکہ ہم سستیا کرتے کائلی کرتے بہت سی غفلتیں کرتے بہت سی جگہ پر ہمیں توفیق نہیں ملتی لیکن میں حیران ہوں آپ تنہائی میں یہ زیارت پڑے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے چھٹے امام اس طرح سے فرمارے کہ آپ کے سجدے کے مقام پر سلام اے ہر ایک کا غم ہے رحم دل ہے ایک واقعہ ملتا ہے نا حضرت موسیٰ کا کہ پروردگار عالم نے موسیٰ کو کلیم اللہ کے لیے کیوں انتخاب کیا وجہ کیا تھی صرف عبادتیں نہیں ہیں یہ عبادتیں یہ سجدے آپ کو رحم دل بنانے کے لیے ہے قرآن کو بار بار دیکھو تاکہ بار بار بسم اللہ پڑھو تاکہ تیرے اندر بھی رحم آ جائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے وجہ ایک جو بتائی جاتی ہو یہ جس تمام انبیاء کی طرح جانوروں کو چراتے تھے چوپان تھے جانوروں کے ساتھ انسان کا رشتہ بڑا اہم ہے بہت اہم اور ایک مطبع ایک دوڑتے 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 ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار پانچ چھ سات آٹھ اتنا آپ دوڑے اتنا بھاگے جب وہ جانور مل گئی تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا اس کو چومنا شروع کیا پیار کرنا شروع کیا کہا ارے تم کہاں چلی گئی تھی کیا کھاتی تجھے سات گھنٹے سے میں بھاگ رہی تو بتمیز کہیں بے عدب کہیں تجھے پتہ نہیں میں تجھے کیوں جتانہ شروع کر دیتے ہم اپنی بڑھاس نکالتے نا اپنی بڑھاس لیکن یہاں دیکھیں کلیم اللہ نے کیا کہا کہ تیری حفاظت تجھے غزا ملے تجھے تیرے ساتھ ہی مل جائے تو اپنے خاندان والوں سے جڑا رہے کہتے اللہ کو یہ رحم دلی اتنی پسند آئی کہ وہی پر رب نے کہ دیا اے موسیٰ اتنا پیارا تیرا دل ہے میں نے تجھے اپنے سے ہم کلام ہونے کے لئے انتخاب کر لیا تو آج کے بعد کلیم اللہ ہے تو موسیٰ ہے اور اس دور میں بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے اچھے لوگ جو انبیاء آئیم کی صیرت پر چلتے وہ رحم دل ہوتے ایک عالم کے بارے میں ہے اور ڈاکومنٹری بھی بنی وی اور ابھی اسی عصر میں تھے تہران میں تھے جب وہ ایک مرتبہ گئے کسی دعوت پر بہت دیر سے آئے تو انہیں یقین تھا گھر والے سو رہے ہیں چابی لے کے جانا بھول گئے تھے تو دستک نہیں دی بیل نہیں بجایا گلی میں بیٹھے رہے ہمسایہ والا جو شخص ہے وہ صبح صبح یا سہر کے وقت آیا تو حیران ہوا کہا اے طلاب یہاں کیوں بیٹھے ہیں کہا مجھے شرم آتی ہے میرے بیو بچے سو رہے میں دستک دوں میری غلطی ہے نا میں دیر سے آیا ہوں وہ بیچارے کیوں خواب سے نین سے جاگ جائے تو ہمزایا حیران ہو گئے اور اتنا رحم دل یہ کہاں سے رحم آگیا رکھے ہیں ایک اور عالم کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایران میں جس طرح سبزی خریدی جاتی ہے سبزیاں فرش جیسے منٹس ہوتے نعنا ہم کہتے ہیں اور جو کھانے کے ساتھ کھاتے اچھی سی وہ سبزی لے کر آئے اور کچھ دیر بعد جا کر واپس دے دیا کچھ چونٹیوں کو دیکھا اور چونٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گروپ میں زندگی بسر کرتی ہے جاؤ جہاں سے تم نے تمہارے باغ تمہاری ذراعت جہاں کھیت سے اس کو لیا ہے وہاں پر اس چونٹی کو واپس لے جاؤ میرا دل اس چونٹی کے لیے جل گیا اللہ اکبر یہ واقعہ جب آپ بچوں کو بھی سنا بچے بہت خوش ہوتے میں جب بھی مطالعہ کر رہی ہوتی میں اپنی نوٹ بک رکھی ہوئی اس میں بیٹھ کے ہمیشہ وہ باتیں وہ حدیث اور وہ کہانیاں وہ حنانہ والی بھی کہانی میرا بچہ بھی سنتا ہے کہتے ماں ماں دیکھیں کتنا ہمیں رحم دل ہونا چاہیے یہ کتنی حسین ہمارے لئے بہترین مکتب تربیت ہے تو ان کہانیوں کو رکھیں کیونکہ مجھے یاد ہے ویسٹ میں میں جہاں جاتی ہوں وہاں لوگ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں ہم پتہ نہیں پوتا پوتی بیٹا بیٹی جس کو بھی کہانیاں سناتے ہیں اچھی ختم ہو گئی کہانیاں ختم ہو گئی ہیں کہانیاں ختم ہو گئی ہمیں کہانی دے یہ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اچھا اتنی کہانیوں کی طلب ہے کہ اچھے اچھے تاکہ سکرین سے بچے دور رہے نا انشاءاللہ آج ام البنین کے اس عظیم تربیتگاہ سے ہم نے یہ درس مواسات للہ غم خاری دوسروں کو غم گی نہ دیکھ نہ دوسروں کے غموں کو دور کرنے کا وہ درد وہ عشق وہ محبت وہ وفا آنکھوں سے وفا وفا کا نور ٹپکے انشاءاللہ ہمارے ہمارے بچوں کے وجود سے اس تربیت کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے توسل کرنا ہے ام العباس جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ سے السلام علیک یا عباس ابن علی المطیع للہ یہ وہ سلام ہے جو اکثر معصومین علیہ السلام جناب عباس عبد صالح المواسی للہ پر بھیجتے رہتے ہیں اور جناب ابن فضل عباس کی درسگاہ سے ان تین دروس کو انشاءاللہ ہم نے حاصل کرنا ہے شجاعت کے معنی کو وسیع کرنا ہے کہ اشجع الناس وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے المواسی للہ ہم بھی دوسروں کا غم اپنے دلوں میں لیں اور تیسرا نہایت المجہود جہد اور محنت اور تلاش کی نہایت انتہا تنگ ہم اپنے آپ کو پہنچا دیں اور انشاءاللہ ہم کسی طریقے سے بھی سستی کاہلی کی طرف نہ جائیں یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم محنت کم کرتے ہیں ہمارا حدف ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر معین نہیں ہوتا آئیے آج ہم توصل کرے اس عظیم باب الحوائج سے جن کے بارے میں شیخ انصاری شیخ انصاری کو آپ سب جانتے ہیں نا شیخ انصاری جو نجح اشرف میں دفن ہے جن کی کتابیں پڑھ کر ہی علماء مشتہدین بڑے ہوتے وگر نہ کوئی عالم مشتہد مشتہد نہ بنے کفایہ اور تمام مقاس شیخ انصاری کے بارے میں ہے کہ آپ ہر شب جمعہ کربلا تشریف لے جاتے تھے اور یہ نجفیوں کا عام سی عادت ہے سیرت ہے کہ نجف والے شب جمعہ ہو جائے تو کہاں جاتے کربلا جاتے کربلا اور شب جمعہ شب جمعہ کربلا کی طرف ہمیشہ جاتے تھے اس دفعہ کچھ زیادہ ہی تھکاوٹ تھی اور بہت مشکل سے پہنچے تو کہاں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں اور پھر حرم جاؤں جب تھوڑی دیر سوے شب جمعہ کربلا پہنچنے کے بعد تو عالم رویہ میں کیا دیکھا کہ کیونکہ شب جمعہ ہے تمام انبیاء تمام اوسیاء تمام ملائکہ فوج در فوج جوک در جوک رخ کیے میں کربلا کے جانے عجیب عالم دیکھا شیخ انساری کیتے میں نے دیکھا سہنے ابو فضل عباس و سید الشہداء بین الحرمین میں ایک تل برنے کی جگہ نہیں انبیاء ائمہ اوسیاء فرشت سب کے سوا موجود لیکن میں نے ایک حسین سا تخت دیکھا وہ تخت نورانی سبز رنگ کا جس پہ دو نور موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مرتضی امیر المؤمنین علیہ السلام شیخ انساری ایک عالم ایک مرجع یہ خواب اپنا سنا رہے ہیں کہ میں نے ان دو ہستیوں کو وہاں دیکھا اتنی میں میری توجہ قبر ابو الفضل عباس ذریع کی جانب گئی تو میں نے دیکھا ایک علویہ ایک سید خاتون ماں تڑپ تڑپ کے پکار رہی ابو الفضل عباس کو کہ یا باب الحوائج میرا ایک ہی بیٹا ہے مجھے اپنی بیٹے کی موت برداش نہیں میرا بیٹا مرنے والا ہے اس کو زندہ کر دے اس کو زندہ رکھ دے اتنے میں جناب ابو الفضل عباس نے ایک فرشتے کو مقرر کیا کہا اے فرشتہ جا بارگاہ نبوی میں کیونکہ شبہ جمعہ ہے نبی تشریف فرما ہے میں خود شفا نہیں دینا چاہتا دیکھیں عدب دیکھئے توازو دیکھئے احترام دیکھئے جتنا ہو سکے ہم معدب بنے جو نابالغ ہوتا ہے بچہ یہاں آ کر کوئی بھی حرکت کر لے گا اس کو کوئی تمیز نہیں کہ یہ ممبر ہے لیکن آپ لوگ بڑے ہیں بالغ ہیں آپ عدب آپ لحاظ کریں گے خدا کا لحاظ خدا کا عدب اللہ یرہ اللہ دیکھ رہا ہے معصومین دیکھ رہے ہیں وہ بے عدب ہی کرتے وہ گناہ کرتے جتنی عقل بڑھتی چلی جاتی ہے انسان معدب ہوتا چلا جاتا ہے میری جان قربان ہو عدب اب الفضل عباس پر کہ آپ نے فرشتے سے کہا کہ بتاؤ جا کر نبی کو علی کو کہ ایک ماں آئی ہے میری ماں کا واسطہ دے رہی ہے مجھے باب الحوائج کہکے پکار رہی ہے ان کے بیٹے کو شفا دے دے نبی نے جب دیکھا اس بچے کی کی قیفیت کو تو کہا کہ اس بچے کے عمر ختم ہو چکی ہے رب ذل جلال نے قوا و قدر میں یہ فیصلہ کر دیا ہے ملک واپس آیا فرشتے نے آکر خبر دیا مولا عباس نے کہا جا دوبارہ جا کر کہو کہ اس بچے کو شفا دے دے کیوں کیونکہ یہ واسطہ دے رہی ہے جناب علی اسغر اور سکینہ کے خالی مشکیزے کا اور ذریع کو چھوڑتی نہیں ہے اور کہتی ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی فرشتہ آیا لیکن اس بار پھر نبی نے کہہ دیا کہ میرے آخری وسی امام عصر نے بھی مہر لگا دی ہے شب قدر میں فیصلہ ہو گیا ہے بچے کی زندگی نہیں بڑھ سکتی اب جا کر فرشتہ نے جب یہ خبر دی تو خود ابو الفضل عباس اٹھ کر آتے ہے کس طرح یہاں سے آئے وہ حالت جو آپ کی عصر عاشور شہادت کے وقت تھی وہ حالت کیا تھی کہ بازو قلم ہے سر پر اس طرح سے سر پھٹا ہوا ہے خون بہ رہا ہے آنکھوں میں تیر پیوز ہے اب الفضل عباس توازوں کے ساتھ آئے آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا امیر المؤمنین اے میرے آقا اے میرے ولی آپ دو کام میں سے ایک کام کر دیں یا میرا یہ لقب مجھ سے واپس لے لے آج کے بعد کوئی مجھے باب الحوائج نہ کہے اگر مجھے یہ لقب رکھنا ہے دینا ہے تو اس بچے کو شفا دے دے جو میری ماں کا واسطہ دے میں اسے خالی نہیں پلدا سکتا اے ازادار اے مات بھی اے ام بنین کے لال کو پرسا دینے والی آج مانگ لو جو مانگ نہ ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا امام زمان ابھی کہا بیٹھے عباس پر رو رہے امام مرسیہ سن نہیں رہے پڑ نہیں رہے بلکہ امام وہ منظر دیکھ رہے ہے امام کے سامنے سب آیا ہے اے ازادار آج آپ خود نہیں آئے آپ کو ام البدین نے بلایا ہے آپ حضرت عباس کے محمال ہے آپ کو بلایا گیا ہے جناب شیخ انساری کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا حرم کی طرف جانے لگا تو میں دیکھا راستے میں ایک باپ سر پیٹ رہا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا مر گیا میں نے کہا نہیں مراجا دیکھ کہا ہے مجھے بیٹا دیکھا جب وہ اپنے گھر مجھے لے گیا تو میں نے کیا دیکھا ایک جوان بچہ کمرے میں بستر پر بیٹھا ہوا ہے پورا وجود بسینہ بسینہ اور بلندہ باس کہتا ہے جاؤ میری ماں سے کہو زری کو چھوڑ دے اب باس کی زری سے جدا ہو جائے گر واپس آ جائے میرے آقا آئے تھے میرے باس اپنی ہاتھوں کی طاقت مجھے دکھا کر گئے اللہ مطبع طبعی کہتے ہیں جناب اب الفضل عباس کے ہاتھ جو قلم ہوئے اللہ نے جو دو پر دے دی ہے وہ پر یعنی ایسی طاقت باب الحوائج کی کہ اے نا امید لوگ وہ آج پھر امید کا دن آ گیا ہے اے ازاد آرہ اللہ کو ماز کا دے ان باز ہوں کا جن باز ہوں کو زہرہ محشر کے دن لے کر آئیں گی یوم آشور ہے اب الفضل عباس کہتے نا تین ہستیا تین ہستیا سب سے زیادہ پیاسی ایک زینب کبرا اپنا حصہ بھی سات محرم سے پہلے بھی دے رہی تھی پانی کم کم آتا تھا نا نہ کہ حسین اب تین دن سے پیاسی تھی نہیں مہت دنوں سے پیاسی تھی ایک حسین جو اپنا حصہ دے 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 اتنا پی تھی کہ زندہ رہ جائے اور ایک عباس علمدار اہل عزاد حضرت عباس سے نہ دیکھا گیا نا آپ نے کہا یا اخی لقت زاق صدری میرا سینہ تنگ ہوتا جا رہا ہے میں بچوں کی تڑپ نہیں دیکھ باتا عزاد دار ہر ایک زرفیت ہوتی ہے مہلا عباس کی زرفیت بہت بلند و بالا لیکن ایک مقام پر آکر عباس نے بھی کہہ دیا لقد زاق صدری اب امام حسین کے مظلومیت کو دیکھ مقام ہم میرے آقا نے کہا میرے بھائی عباس انتہ لبا تو میرے لشکر کا علم دار قدم زیدہ اگر تو چلا گیا تو تفرق عسکری میرا لشکر چلا جائے گا انتہ حافظ و خیامی تو میرے خیموں کا محافظ عباس لیکن کیا دیکھا حضرت عباس کے چہرے پر شرم و حیاء جو بچوں سے شرم کر رہے نا دیکھا عباس کی اب روح پرواز ہو رہی ہے عباس غیرت مند ہے عباس بچوں کو اس طرح سے دشتہ نہیں دیکھ سکتا کہا عباس جاؤ تھوڑا سا پانی لے آ عباس خوشی خوشی اس خیمے کی طرف گئے جس میں مشکیزیں لٹکے ہوئے ہیں جہاں مشکیزیں لٹکے ہوئے تھے وہاں سعاد محرم سے پہلے پانی ٹپکتا تھا اس مٹی کی رنگت عام مٹی سے ذرا الگ تھی کیا دیکھا حضرت عباس بچوں نے اپنے شکم کو اپنے سینے کو اس مٹی سے لگا رکھا ہے کہ شاید کوئی خنکی مل جائے عباس اور تڑپ گئے مشکیزوں کو لیا خیموں کا رخ کیا خیموں سے رخ موڑا فراد کی جانب گئے چار ہزار الگ سے فراد کا پہرہ دے رہے تھے لیکن نجانے کیسے عباس علمدار نہر فراد تک پہنچے کوئی خیال ہی نہیں تیر کہاں ہے تلوار کہاں ہے پکر کہاں ہے عباس کو کچھ نظر نہیں آتا چلتے گئے چلتے گئے مشکیزوں کو بھر دیا گوڑے پر سوار ہوئے کہتے نئی خاص جگہ تھی جہاں حضرت امام حسین خیموں کے سامنے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے تھے کیا دیکھ رہے ہائے میرا عالم دار فراد سے خیموں کی طرف آ رہا ہے تکبیر کی آوازیں بلد ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر میرا پاس آرہ ہے اے اے ازاد آرہ ایک عباس ہزاروں کا لشکر دشمنوں نے دور سے چھپ چھپ کر نیس و پتھروں سے حملہ کیا جب مشکیزے پر حملہ ہوتا حضرت عباس اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیتے کہ تیر مجھے پڑ جائے سکینہ مجھے جانب سے بائے جانب آیا حسین اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں لیکن بائے جانب سے جب عالم دانتوں پر آیا عباس چل رہے ہے عالم حرکت کر رہا ہے دشمن حیران کیسے قبر بنی حاشم کو روکے یہ حیدر کر رار کا بیٹا ہے ایک حرم اللہ کا تیر جو آ کر مشکیزے پر لگا تیر سے پانی جب گھوڑے پر گرا میرا دل کہتا ہے عباس لے کہاں ہوگا اے عزب با وفا جا علی اصغر تجھے اپنے سیرے سے لگا کر دھنڈک لے لے گا میں اپنے آپ کو سبین پر گر آتا ہوں تجھا تجھا اس شیر آر کے پاس جا اے عزاد آرہ عباس گھوڑے سے سبین پر گر رہے حضرت سہرہ کہتی یہ یہاں رک جا یا کرو یہاں میرے بیٹی کے مذائف کو تفصیل سے پڑو ہر مجاہد گرا ہے لیکن میرا بیٹا عباس کیسے گرا جب گر رہا تھا دشمن حضرت کہ ہم نے حسین کی کمر توڑ دی عباس سبین پر تو آیا لیکن حسین کیسے چل رہے ہے مقتل کے الفاظ ہے مشا منحن یا حسین جھک جھک کے چل رہے ہیں آگر عباس کی آنکھوں سے تیروں کو نکالا اور کہا اے عباس تیری طبعہ پوری کر دیتا ہوں میرا آخری دیدار کر لے اے عباس تو چلا گیا دشمن آرام سے سو جائے گا لیکن اب زینب نہ سو سکے گی اب زینب آرام عالم لیکن حسین خیمہ جی آمد مغد عنا آمد شاید نسل پلا فا نسل مو آدم آمد آمد مو آشت اللہ آمد